جہدہ تر اسٹوڈنٹ بی ایسی میں ہی فکس کر لیتے ہیں کہ بی ایسی کے بعد ہم کو جیارف کے اجام دینا ہے لیکن سیب ان کو یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ بی ایسی میں ہمیں مینموم او جی پی اے کتنا ہونا چاہیے جس کے بعد ہم جیارف کے اجام دے سکتے ہیں تو آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ مینموم او جی پی اے کتنا ہونا چاہیے جس کے بعد ہم یہاں بات کر رہے ہیں مینموم او جی پی اے کتنا ہونا چاہیے تو یہ پہلی کرائٹ ایریا ہے اور اس کے علامہ دوسری کرائٹ ایریا جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ویڈیو میں لاکھت بنے رہی ہے ہیلو پرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ایسٹڈی چینل ایگرونوامی ڈیارف ہینڈ سارف جو بھی اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سبھی دوستوں کو سیئر بھی کریں اور بعد میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تو یہ جو مین کرائٹ ایریا ہے دوسری جس کو ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے جس کو ہم ہائلائٹ کر رکھیں تو چلی ہم پڑھ دیتے ہیں کنڈیٹ پاس آؤٹ فرام پرائیوٹ اگری کلچر انویشٹی اور خارج نہ کریٹیٹری بائی آئی سیار ایبین تھوڑھ و اپیلیڈ تو پوبلک فانٹ گورمنٹ اسٹیٹیوشنین نبوز لوگ پرائیوٹ پرائیوٹ اگری کلچر انویشٹی اور خارج اکیٹیٹر بائی آئی سیار ایلیڈی بل ایندس ایگزام نیشن who have completed their degree in programs accredited by ICR اوہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسی کے بعد جیارف ایکجام تب ہی لکھ سکتے ہو جب آپ جہاں سے بیسی کی ہو وہ ICR کے دورہ ایکریڈیٹڈ ہو اور اس دوران آپ جو ایکریڈیٹڈ ہے اس پہ کوئی کوٹ کیس نہ چل رہا ہو کہ ایکریڈیٹڈ ہے اور اس پہ کوئی کوٹ کیس چل رہا ہو تب ہی آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور جہاں سے آپ نے بیسی کی ہے وہ ICR کے دورہ ایکریڈیٹڈ ہونی چاہیے تب ہی آپ جیارف کے جام دے پائیں گے کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ کر کے ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے بعد بھی سیئر کریں